بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالجر نئی مرمان صدیقی یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا 12 جون سے لکھیں 18 جون 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک آمان لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ فضائی ہو سکے 21 مارس سے لے کے 21 اپریل تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارک سائن ایریز ہے ایریز والوں کے لیے اس ویک کے اندر کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں اتیاد برت نہیں ایریز والوں کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مارس ہے یہی پر وینس ہے نو ڈاؤٹ یہ ویک عشق اور محبت کے معاملات رمینس کے معاملات میں بہتر گزرے گا اس ویک کے اندر نیا چاند جو آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں نکل رہا ہے آپ لوگوں کو اپنے جہاں ریلیشن کے معاملات میں اتیاد پرتنی پڑے گی وہاں پر بہتری بھی آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اگر آپ آئے برت ویک ایریز نہیں ہیں تو اس ویک کے اندر آپ کے معاملات خاصے بہتر ہونے والی ہیں وہ ایریز جو پچھلے تین چار مہینے سے کسی نہ کسی پریشانی میں مقتلع تھے ان کے کام نہیں ہو پا رہے تھے سٹرن کے رجت میں جانے کی وجہ سے اب ان کے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس لئے کہ ٹویل فاؤس میں جس وقت سٹرن آیا تھا اگر آپ کو ڈسٹرپ کر رہا تھا آپ کے معاملات میں رکاوٹ آ رہی تھی چاہے وہ کسی بھی وجہ سے رکاوٹ آ رہی تھی اب آپ دیکھیں گے کہ 17 جون کے بعد سے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے البتہ اس ویک کے اندر جہاں آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری آئے گی وہیں پر شرف کمر آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو مالی معاملات میں بھی بہتر فیل کریں گے مالی طور پر جو لیند ان کے معاملات ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں البتہ سٹرن کے رجت میں جانے سے پہلے آپ کو صدقہ دینا چاہیے ان ایریس کو صدقہ دینا چاہیے جو کافی دیر سے پریشان ہے ان کو چاہیے کہ چینی کا صدقہ ہفتے والے دن نکال دیں 21 مہی تک جن کی ڈیٹو برت ہے انتہ زارڈک سائن ٹورس ہے ٹورس والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں جوپٹر اور یورنس ہے اور اس ویک کے اندر شرف کمر بھی ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونا ہے یہ ویک آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اس لئے کہ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں نیا چاند بھی نکلنا ہے تو جہاں پر آپ کے ذاتی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں پر مالی معاملات بھی اس ویک کے اندر کافی حد تک بہتر ہوتے بھی نظر آئیں گے لیکن مالی لیندن کے معاملات میں آپ کو اتیاد برتنی ہوگی اس لئے کہ جب بھی نیا چاند ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں نکلتا ہے تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سو سمجھ کے کرنی پڑتی ہے اس لئے کہ نیا چاند نکلنے کے بعد اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا جب شمس اور کمر کا قرآن ہو تو اسٹرالوجی کے حساب سے نیا چاند نکل آتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس ویک کے اندر لیندن کے معاملات میں جہاں پر آپ کو اتیاد برتنی ہے وہیں پر کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی اتیاد برتیں حالانکہ اس ویک کے اندر آپ کے سائچے میں بہت زیادہ بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے جہاں گھریلو معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں پہ گھریلو معاملات میں بھی سو سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہے اس لئے کہ مارس بھی آپ کے سائچے کے فورت ہاؤس میں ہے حالانکہ مارس جو آپ کا سائچے کا فورت ہاؤس ہے وہ لیو ہے مارس لیو کے اندر بہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پیدائشی سائچ ہے کہ اپوسٹ سیٹرن یا مارس پڑھا گیا تو آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں اتیاد برتنی پڑھے گی البتہ اس ویڈ کے اندر نو ڈاؤٹ ویسے تو آپ کے معاملات بہتر ہوتے میں نظر آ رہے ہیں آپ کی ذات کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ملتا ہوا نظر آئے گا سیٹرن کا رجت میں جانا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس ویڈ کے اندر جو خاص طور پر وہ ٹورس جو بائے برت ویڈ ٹورس ہیں ہفتے والے دن کوئی بھی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ دے دے آل آور یہ ویڈ ٹورس والوں کے لیے بہتر ہی رہے گا اس لئے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارک سائن جیمنیز ہے جیمنیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری اور سن ہیں حاکم سارا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ پوزیشن میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ویڈ ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی رہے گا اس ویڈ کے اندر جہاں آپ کی زندگی کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں سے بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں وینس اور مارس ہونے کی وجہ سے اگر آپ بائی برت ویک جیمنیز نہیں ہیں تو ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے سہر و تفریقہ موقع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پر اپنی زندگی کے اندر آپ کو بہتری لانے کے لیے سو سمجھ کے فیصلے بھی کرنے ہوں گے یہ ویک ویسے تو بہتر گزرے گا اس لئے کہ شرف کمر آپ کے ذائچے کے ٹول فاؤس میں ہونا ہے اگر آپ اپراوٹ میں ہیں یا اگر آپ کوفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں یا بینکس میں کام کرتے ہیں تو اس ویک کے اندر کافی حد تک بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز کا خاص کیا رکھئے گا کہ ستارہ جون کو سٹرٹرن نے رجت کی حالت میں جانا ہے مطلب کہ یہ ستارہ جون سے لے کے اگلے چار مہینے تک یہ رجت کی حالت میں رہے گا لوگوں کو یہ چاہیے جو بائی برت ویگ جیمنیز ہیں سیٹرن کے جانے رجت میں جانے سے پہلے صدقہ لازمی نکالیں اس لیے کہ یہ آپ کے ذائچے کے نائنٹ ہاؤس اور ذائچے کے تینٹ ہاؤس کو تنگ کرے گا ویسے تو آپ کی زندگی میں اٹھارہ جون کے بعد سے مزید بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر کوئی آپ ایک سالہ پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹھارہ جون کے بعد سے کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ نیا چاند آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا جب بھی شمس اور کمر کا قرآن ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہو تو اس وقت اگر ایک سالہ پلاننگ کی جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے کوئی کام کاج کرنا چاہتے ہیں یہاں کہیں پر یا کہیں شپٹ ہونا چاہتے ہیں کوئی بھی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں اٹھارہ جون کے بعد سے کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے تائیس جلائی تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن کینسیرین ہے کینسیرین والوں کے ذائچے کے الیونت ہاؤس میں جوپٹر اور وینس ہے یہیں پر ان کے حاکم ستارے کو شرف ہونا ہے مطلب کہ میں شرف کمر کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ان کی امید اور خواہش پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پہلے ڈھائی تین دن ان کے ذاتی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اگر یہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان تھے تو پریشانی میں بھی کافی حد تک کمیاتی بھی نظر آ رہی ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں یا وہ لوگ جو لوگ ابرار جانا چاہتے ہیں یا جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی بھی ہے ان کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرے گا نیا چاند آپ کے سائچے کے ٹولف ہاؤس میں نکلنا ہے جس کی وجہ سے آپ دشمنوں پر غالب آتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہاں پر میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ اس ویک کے اندر مارس اور وینس جو آپ کے سائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہیں نو ڈاون مالی معاملات میں جہاں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہیں وہیں پر مالی لیندن کے معاملات میں بھی آپ کو اتیاد برتنی پڑے گی البتہ آپ کے سائچے کے نائنٹ ہاؤس میں سائٹرن نے رجت کی حالت میں چلے جانا ہے مطلب کہ ریڈو کریٹ ہو جانا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے قانونی معاملات میں خاص طور پر اتیاد برتنی پڑے گی یہ ستارہ جون کو آپ کے سائچے کے نائنٹ ہاؤس میں رجت کی حالت میں چلا جائے گا اور وہ کینسیرین جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو چاہیے کہ ستارہ جون کے بعد سے اپنے پارٹنرشپ لائی پارٹنر کے معاملات میں اتیاد برتے گا 23 اگستہ جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا ہزار ایک سائن لیو ہے لیوالوں کے سائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس اور بینس ہے اگر آپ گہر شادی شدہ ہیں تو شادی عشق اور محبت کے معاملات میں یہ ویگ آپ کے لئے بہتر گزرے گا اس ویگ کے اندر شرف کمر بھی آپ کے سائچے کے تینتھ ہاؤس میں ہون ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوزیشن مزید مضبوط ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کاموں میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے مرکری کے سائچے کے الیونتھ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اب مالی معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے مرکری جو ہے آپ کے سائچے کے سیکنڈ ہاؤس کا بھی حاکم ستا رہا ہے نیا چاند بھی سائچے کے الیونتھ ہاؤس میں نکلنا ہے آپ لوگوں کی امید اور فائشات پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو اپنے دوستوں کے معاملات میں کیئر کرنی پڑے گی ویسے تو ریلیشن کے معاملات میں جہاں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں پر سائٹرنگ کا سائچے کے ایٹ ہاؤس میں رجت کی حالت میں جانا آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو اپنے پارٹنرشپ اور لائی پارٹنر کے معاملات میں اتیاد برتنی پڑے گی جو بائے برت ویگ لیوں ہیں البتہ لیوالوں کی پوزیشن مزید بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے صرف گاڑی موٹر سیکل چلاتے ہوئے اتیاد برتنی ہیں اگر آپ بائے برت ویگ لیوں ہیں ویسے زندگی کے اندر معاملات بیتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے آپ جس مرضی فیلڈ سے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا جاپ کے معاملات ہوں اب بیتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر میں فیمیل کی بات کروں گا اگر غیر شادی شدہ ہیں شادی اور رشتے کیلئے پریشان ہے تو آپ لوگوں کے لئے یہ بھی بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا جب تک مارس آپ کے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں رشتے اور شادی کے حوالے سے کئی نہ کئی بات چلا کے دیکھیں انشاءاللہ بہتر پرپوزل ملتا ہوا اگر سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن ورگو ہے ورگو والوں کے زائچے کے تین تھا ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے مرکری اس وقت مضبوط حالت میں ہیں اگر آپ بائی برت ویگ ورگو نہیں تو یہ ویک آپ کے لئے سارا ہی بہتر گزرے گا لیکن اگر آپ بائی برت ویگ ورگو ہیں تو آپ کو اتحاد برتنی پڑے گی مارس اور وینس کے زائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اتحاد برتنی پڑے گی لیکن اس ویک کے اندر نو ڈاؤٹ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے ریلیشن میں کوئی خرابی چل ہوئی تھی تو اب آپ کے ریلیشن کے معاملات میں کافی حد تک بہتری آتی بھی نظر آئے گی اس لئے کہ سارٹرن نے آپ کے زائچے کے 7 ہاؤس میں رجت کی حالت میں چلے جانا ہے لیکن اگر آپ بائی برت ویگ ورگو ہیں تو پھر بھی آپ کو اتحاد برتنی پڑے گی ریلیشن کے معاملات کے حوالے سے خاص طور پر میں ہسپن اور وائف کے معاملات اور پارٹنرشپ کے معاملات کی بات کر رہا ہوں البتہ اس ویک کے اندر آپ کا جو حاکم سارہ ہے نو ڈاؤٹ یہ تو ایک بہتر حالت میں جس کی وجہ سے روزگار کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے صحت کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے پوزیشن مزید سٹرونگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یہیں پر نیا چاند بھی نکلنا ہے جس کی وجہ سے آپ کے لئے یہ ویک ایک بہتر تبدیلی کا ویک ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شرف کمر زائچے کے نائنت ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ لوگ جو لوگ اپراؤڈ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو لوگ کسی قانونی معاملات میں فسے بھیتے ان کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے صرف اور صرف اگر وہ ورگوں جو بائے برت ویک ورگوں ہیں ان کو بہت زیادہ اس ویک کے اندر اپنی اتیاد برتنی پڑے گی ہر کام کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا 23 اکٹوبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن لبرا ہے لبرا والوں کے زائچے کے 11 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے وینس اس وقت بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے مطلب کہ زائچے کے 11 ہاؤس میں جب بھی زائچے کے 1 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہوتا ہے تو وہ بہتر ہی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ زائچے کے 7 ہاؤس زائچے کے 3 ہاؤس اور زائچے کے 1 ہاؤس اور 9 ہاؤس اس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے مطلب کہ بگڑے ہوئے کاموں میں بہتری لے کے آتا ہے امید اور خواہشات پوری ہونے کے چانس بناتا ہے مطلب کہ آپ لوگ اگر کسی نہ کسی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو پریشانی میں سے اب آپ بار نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی حد تک پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زائچے کے 9 ہاؤس میں سورج اور مرکری کا ہونا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے مطلب کہ جہاں قانونی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی وہیں پر اگر آپ لوگ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ آلہ تعلیم کے لیے کہیں باہر جانا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ فیکٹری ہونر ہے کسی نہ کسی فیکٹری کے مالک ہیں یا وہ لوگ جو لوگ نئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ہے شرف کمر آپ کے زائچے کے 8 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اگر مالی معاملات میں کوئی پریشانی چل رہی تھی یا بینک سے کرزہ لینا چاہتے ہیں یا کہیں سے کسی سے کوئی مالی آپ مدد لینا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر رہے گا اور خاص طور پر جو لوگ وراستی معاملات میں پریشان تھے تو ان کے وراستی معاملات آپ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مطلب کہ ان کو کچھ نہ کچھ ملنے کی امید بنتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کے زائچے کے 6 ہاؤس میں سیٹرن ہے سیٹرن ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا جو لوگ تقریباً چار پانچ مہینے سے بیماری میں مقتلع تھے یا کسی نہ کسی وجہ سے ان کو کام کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پا رہا تھا اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے خوشکبری ہے سیٹرن رجت کی حالت میں جا رہا ہے تو اب ان کے کام بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے سیعت کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی اس نے ستارہ جون کو رجت کی حالت میں چلے جانا ہے اور پانچ نومبر تک اس نے رجت کی حالت میں رہنا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا جو پچھلے چار مہینے سے پریشان تھے لیکن اگر آپ بائے برت ویک لبرا نہیں ہیں بائے برت ویک لبرا ہیں تو آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا 22 نومبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زوڈک سائنس سکورپیو ہے سکورپیو والوں کے ذائچے کے تینتھ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے یہیں پر وینس ہے آپ کے لیے یہ کام کے چانس بنتے ہوئے نظر آئیں گے نئی آفر ملتی بھی نظر آئیں گی اگر آپ بائے برت ویک سکورپیو نہیں ہیں تو یہ ویک کام کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے سیونتھ ہاؤس میں شرف کمر بھی ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پارٹنرشپ اور لائپ پارٹنر کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے مرکری اور سن آپ کے ذائچے کے آلڈی ایٹ ہاؤس میں ہیں اور یہیں پر نیا چاند نکلنا ہے خاندانی وراست کے معاملات اور ہزبنٹ اور وائف کے مالی معاملات میں سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے مطلب کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فی میل ہیں ان کو اپنے لائپ پارٹنر سے مالی ہیلپ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے بھی مالی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی سکورپیو والوں کے البتہ آپ کے ذائچے کے فائف ہاؤس میں سیٹرن اور نیپشن ہیں سیٹرن یہاں پر رجد کی حالت میں چلا جائے گا ستارہ جونڈو اور اس نے پانچ نومبر تک آپ کے سائچے کے فائف ہاؤس میں رجد میں رہنا ہے تو وہ سکورپیو جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کی آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں آپ کو کیئر کرنی پڑے گی اگر آپ بائے برت ویک سکورپیو ہیں جو لوگ سپورٹس میں ہیں جو لوگ سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں شیئر بزار میں کام کرتے ہیں وہ لوگ جو لوگ شاپس انڈسٹری میں ہیں فلم ڈیٹر بغیرہ میں ہیں ان کو ذرا اتیاد کرنی پڑے گی اگر وہ بائے برت ویک سکورپیو ہیں تو سٹرن کے رجد میں جانے سے پہلے آپ اپنا صدقہ ضرور نکالیں آپ ہفتے والے دین چینی کا صدقہ نکالیں صبح فجر کی نماز کے بعد جس وقت سورج نکڑوا ہو اس وقت صدقہ دیں انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائیں گی جو بائے برت نومبر سے لے کے بائیس دسمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زورک سائن سیجیٹیریس ہے کافی سیجیٹیریس والے کچھ نہ کچھ معاملات میں پریشانی ضرور کاٹ رہے ہوں گے جو بائے برت ویک سیجیٹیریس ہیں ان کو کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا لیکن آپ لوگوں کے لئے ایک خوش خبری ہے اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری آتیوی نظر آ رہی ہے لیکن جہاں بہتری آتیوی نظر آ رہی ہے وہیں پر جو بائے برت ویک سیجیٹیریس ہیں ان کو ذرا تھوڑی بہت اتیاط بھی برتنی پڑے گی بیسے تو جوپٹر اور یورنس آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں ہیں یہیں پر راس بھی ہے لیکن شرف کمر جب اس دفعہ کا ہوگا تو آپ کو ضرور بینیفٹ دیکھے جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذائچے کے جب سکس ہاؤس میں شرف کمر ہوگا تو جوپٹر کا بھی آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں ہونا یہ آپ کے کام کے حوالے سے صحت کے حوالے سے اور مالی معاملات کے حوالے سے ضرور بہتری لے کے آئے گا نیا چاند آپ کے ذائچے کے سیونت ہاؤس میں نکلنا ہے اور یہیں پر مرکری اور لیڈی آپ کے ذائچے کے سیونت ہاؤس میں ہیں جو بائے برت ویک سیجیٹیریس ہیں ان کو تو ہزبنڈ اور وائف کے معاملات میں اتیاط برتنی پڑے گی جو لوگ شادی شدہ ہیں البتہ اگر آپ نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر کسی نہ کسی معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ وائٹ کولر ہیں تو آپ کے لیے جو نیا چاند نکلے گا وہ پوزیٹیو بھی ہوگا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کسی نہ کسی معاملے میں کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے اور وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے راز کھلتے وے نظر آئیں گے ان کو ذرا اتیاط برتنی ہوگی مطلب کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا اگر آپ کسی کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تو خموشی اکتیار کر لیں اگر آپ کسی بات میں جھوٹ بولیں گے یا کوئی بات کے اندر آپ زگزگ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے شمس اور کمر کا جو قرآن ہونا ہے وہ آپ کے ذائج کے سیونت ہاؤس میں ہونا ہے تو اٹھارہ جھون سے لے کے اگلے چار ہفتے تک آپ کو ذرا اپنی عزت وقار کے معاملات میں اتیاط برتنی ہے وینس اور مارس آپ کے ذائج کے نائن تھا ہاؤس میں ہیں یہ آپ لوگوں کے لئے عشق اور محبت کے معاملات رومینس کے معاملات قانونی معاملات میں بہتری لے کے آ رہے ہیں اعلیٰ تلیم کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو لوگ ابروڈ جانا چاہتے ہیں یا کھونر سیکھنا چاہتے ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن سیٹرن کا آپ کے ذائج کے فورت ہاؤس میں رجت کی حالت میں جانا ستارہ جون کو اور پانچ نومبر کو یہ ڈریکٹ ہوگا یہ ان سیجیٹریس والوں کو ڈسٹرپ کرے گا جو بائے برت بھی ایک سیجیٹریس ہیں ان کے گھر کے معاملات میں کچھ نہ کچھ پریشانی لے کے آئے گا اور ان کے مالی معاملات میں بھی پریشانی لے کے آئے گا سمبر سے لے کے بیس جنوری کیپریکون والوں کے ذائج کے تھرڈ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے یہی پر نیپچون ہے اس ویک کے اندر آپ کے ذائج کے جو فائیو ہاؤس میں جوپٹر اور یورنس ہیں مون نے اس ویک کے اندر شرف کی حالت میں جانا ہے آپ کے ذائج کے فائیو ہاؤس میں تو اگر آپ بائے برت ویک کیپریکون نہیں تو اس ویک کے اندر اپنی قسمت ضرور عزمائیں ویسے تو اس ویک کے جو پہلے چار دن ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والے ہیں کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذائج کے فائیو ہاؤس میں شرف کمر ہونا اور یہی پر جوپٹر کا ہونا آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آرہی ہے کوئی نہ کوئی آپ کا کام بنتا ہوا نظر آرہا ہے ویسے تو اس ویک کے اندر آپ کے صحت کے معاملات اور کام کاج کے معاملات میں جہاں بہتری آتی ہوئی نظر آرہی ہیں وہی پر وہ کیپریکون جو بائے برت ویک کیپریکون ہے ان کو ذرا اتیاط بھی برتنی پڑے گی البتہ مرکری کے ذائج کے سکس ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ مالی طور پر بھی اس ویک کے اندر بہتری آتی بھی نظر آئے گی لیکن جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ ستارہ جون کو رجت کی حالت میں جا رہا ہے اور اس کے بعد اس نے نومبر میں جا کے ڈریکٹ ہونا ہے تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس ویک میں اپنا صدقہ بھی نکالیں اور وہ کیپریکون جو بائے برت ویک کیپریکون ہے ان کے معاملات میں مزید خرابی آنا شروع ہو جائے گی ستارہ جون کے بعد سے تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے پیدائشی ذائشے کے حساب سے ریمیڈی کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے معاملات اس طرح کے پھر خراب نہیں ہوں گے نہ تو آپ کے ذائشے کے تھرڈ ہاؤس میں سیٹرن کا رجت کی حالت میں جانا آپ کے ریلیشن کے معاملات میں کومنیکیشن کے معاملات میں پڑھنے لکھنے کے معاملات میں یہ خرابی پیدا کرے گا اس ویک کے اندر جب نیا چاند آپ کے ذائشے کے سکس ہاؤس میں نکلے گا تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے پیٹ کا خاص کیار لکھیں اپنے ہاظ میں کا خاص کیار لکھیں ورنہ پیٹ خراب ہو سکتا ہے اگلے چار ویک تک آپ نے اپنے کھانے پینے کا خاص کیار لکھنا ہے انیس فیبری تک جن کی ڈیٹو بھرت ہے ان کا زورڈک سائن اکویریس ہے اکویریس والوں کے ذائشے کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن ہے نو ڈاؤڈ بہت سے اکویریس والے جو بھرت ویک اکویریس ہیں ان کو مالی معاملات میں کچھ نہ کچھ پریشانی کا سامنا ہوگا لیکن اس ویک کے اندر جو سرج آپ کے ذائشے کے فائیو ہاؤس میں ہیں یہیں پر مرکری ہے اور یہیں پر جو نیا چاند نکلنا ہے آپ لوگوں کے لئے معاملات میں بہتری لے کے آرہا ہے نیا چاند سے پہلے آپ کے ذائشے کے فورت ہاؤس میں شرف کمر بھی ہونا ہے مطلب کہ گھریلو معاملات میں آپ کے بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے خاص طور پر جن کی والدہ حیات ہے ان کو ان کی والدہ سے پینیفٹ ملتا وہ نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر اگر آپ بہت بھرت ویک اکویریس نہیں تو یہ ویک خاص طور پر آپ کو اپنی قسمت بھی عزمانی چاہیے اس لئے کہ آپ کے ذائشے کے فائیو ہاؤس میں آپ کا حاکم اسطارہ مرکری ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ چاہیے کہ کہیں نہ کہیں انامی سکیم میں یا کہیں نہ کہیں اپنی قسمت ضرور عزمائیں آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر آپ کے ذائشے کے سیونت ہاؤس میں وینس اور مارس ہونے کی وجہ سے جہاں عشق اور محبت کے معاملات میں آپ کو کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں پر وہ اکویریس جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے شادی عشق اور محبت کے لئے یہ ویک بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا مطلب کہ پسند کا رشتہ بنتا وہاں نظر آ رہا ہے پسند کی شادی کے حوالے سے یہ ویک ان کے لئے بہتر ہوگا لیکن اگر آپ بائی برت ویک اکویریس ہیں تو آپ کو ان معاملات میں اپنی ریمیڈی بھی کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذائشے کے سیکنڈ ہاؤس میں جو اپنی کنوینس لینا چاہتے ہیں خاص طور پر گاڑی موٹر سیکل وغیرہ لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کنوینس کے حوالے سے یہ ویک ان کے لئے بہتر ہے جب تک مارس آپ کے ذائشے کے سیمنت ہاؤس میں ہیں آپ کو ضرور اپنی کنوینس کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا سبری سلے کے بیس مارچ تک جن کی ڈیٹ او برتھ ہے ان کا زورک سائن پائیسیز ہے پائیسیز والوں کے ذائشے کے تھرڈ ہاؤس میں جوپٹر یورنس ہیں اور آپ کے ذائشے کے تھرڈ ہاؤس میں ہی اس ویک کے اندر شرف کمر ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر کام کے حوالے سے یہ ویک آپ کا بہتر ثابت ہوگا لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک پائیسیز ہیں تو آپ کو اپنی ریمیڈی بھی کرنی پڑے گی اپنے پدائی چیز زائچے کے حساب سے آپ لوگوں کی ساٹھ ستیز تو چل ہوئی ہے زائچے کے ٹولف ہاؤس کا حاکمستارہ زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں جس کی وجہ سے بہت سے جو بائی برتھ ویک پائیسیز ہیں بہت سے معاملات میں پرشانی کاٹ رہے ہوں گے لیکن اس ویک کے اندر کم از کم آپ کی کچھ نہ کچھ پریشانی میں کمی آتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں نیا چاند کا نکلنا اور آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس کا حاکمستارہ زائچے کے فورت ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کے معاملات میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور لے کے آئے گا آپ لوگوں کو ایک چیز کا خاص کیار لکھنا چاہئے اس ویک کے اندر کہ آپ اپنا صدقہ ضرور نکالیں اس لئے کہ سیٹرن جو ہے اس ویک میں آپ کے زائچے کے فورت ہاؤس میں رجت کی حالت میں چلا جائے گا ان پائیسیز والوں کے لئے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا جو پچھلے چار پانچ مہینے سے کسی نہ کسی مسئلے میں الجے ہوئے تھے کم از کم ان کی وقتی طور پر پریشانی میں کمی آتی بھی نظر آئے گی مارس اور وینس کا زائچے کے سکس ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جہاں پہ کام کے حوالے سے بہتری جاتی بھی نظر آ رہی ہے وہیں پہ جو بھائی برت ویک پائیسیز ہیں ان کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال لکھنا ہوگا اگر تھوڑا سا بھی بلیڈ پیشر یا بخار وغیرہ ہو تو اپنی ڈاکٹر کو ضرور چک کرائیں اس لئے کہ مارس آپ کے زائچے کے سکس ہاؤس میں ہے حالانکہ یہ چودہ ڈگری تک تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن چودہ ڈگری کے بعد سے یہ اپنا نیگٹیف اثر ظاہر کرتا ہے مارس زائچے کے سکس ہاؤس سے زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو تو مضبون نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے مالی معاملات میں ضرور بہتری آتی بھی نظر آئے گی امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ